بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک چیز ہے رمضان المبارک کا احترام گزشتہ سالوں میں بھی یہ دیکھا گیا کہ جب یہ مبارک اور مقدس مہینہ شروع ہوتا ہے تو اکثر لوگ خصوصاً نوجوان اس ماہ مبارک کے راتوں کو گزارنے کے لیے مختلف طریقے اختیار کرتے ہیں مثلاً یہ کہ کچھ لوگ کرکٹ کھیلتے ہیں کچھ فوٹبال کھیلتے ہیں کچھ دیگر قسم کے کھیل کھیلتے ہیں بہت سے ایسے جو موبائل پر غلط قسم کی فلمیں ڈرامیں یا بہت ساری چیزیں دیکھتے ہیں اسی طرح کچھ لوگ ٹی وی کھول کر بیٹھ جاتے ہیں مختلف چینل گھوما کر اس میں ایسی چیزیں دیکھتے ہیں جو دین کے خلاف ہیں اور خصوصاً اس ماہ مبارک کے احترام کے خلاف ہیں ہمیں یہ چاہیے کہ ان راتوں کو گزارنے کے لیے کھیل کود تماشے فہش گوئی حضور باتیں موبائل ان تمام چیزوں سے بچتے ہوئے تلاوت قرآن کریں نبی پاک علیہ السلام پر درود پڑھیں اور عبادت میں اپنی راتوں کو گزاریں اب آپ دیکھیں کہ اگر آپ کرکٹ کھیل رہے ہیں اور اس میں آپ نے چیخوک پکار کی اور ظاہر چیخوک پکار ہوتی ہے تو جس جگہ آپ کھیل رہے ہیں وہاں جتنے مکانات ہیں وہ ظاہر سب روزہ دار ہیں رات میں اگر آپ کھیلتے ہیں تو ان کی نین خراب ہوتی ہے سیری میں بھی انہیں اٹھنا ہے اسی طرح دیگر مقامات پر تو ان تمام چیزوں کو پیش نظر رکھیں خود بھی امن میں رہیں اور دوسروں کے بھی امن کو سکون کو برباد نہ ہوں تو لہذا ہماری تمام مسلمانوں سے اور خصوصاً اہل طریقت سے یہ ترخواست ہے اور ان کو یہ ہدایت بھی ہے کہ ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں اس ماہ مبارک کی راتوں کو کھیل تماشوں میں یا موبائل پر غلط فلمیں دیکھنے میں زائع نہ کریں بلکہ عبادت اور ریاضت کے ساتھ ان راتوں کو گزاریں تاکہ اس ماہ مبارک کے فیوز و برکات سے مستفید ہو اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں